بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہار گھومنے اور کیونکہ عید آ رہی ہے یہ بڑی تو عید کے لئے کچھ شوپنگ بھی کریں گے تو دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں سے بچوں کے لئے عید کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں شوپنگ کرنی ہیں تو یہ دیکھیں ہم لوگ جہاں سے گزریں گے تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کونسی روڈ ہے یہاں استمبول کی مشہور روڈ ہے وہ بغداد روڈ کہتے ہیں اس کو لیکن یہاں سے دیکھیں ایک طرف سے سمندر ہے تو سائیڈ میں دوسری طرف سے بہت سارے پھول اور بہت ہی خوبصورت موسم میں سافہ آسمان تھا بالکل ہی ابھی ہم لوگ بس میں جا رہے تھے اور ایک سائیڈ سے پورا سمندر ہے پارک ہے یہ دیکھیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایسے پوری روڈ پر اس طرح گاڑیاں تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے نا پارک نظر آرہا تھا پارک میں اور سمندر کے پاس بہت زیادہ لوگ تھے میں نے بہت کم ویڈیو بنائی اس کی لیکن جب سے ہم لوگ آرہے تھے تو یہی نظر آرہا تھے کہ گاڑیاں اور بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی سمندر کے پاس پارک میں اور بہت زیادہ لوگ تھے کیونکہ ایسے موسم کو انجوئی کر رہے تھے کیونکہ چھٹی کا دن تھا اور پورے پارک اور سمندر کے آس پاس بہت زیادہ لوگ تھے ایسے آسمان تو ایسے ساف ہے لیکن بہت اچھا موسم ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے اینا گرم موسم نہیں ہے ابھی تک استمبول میں تو یہ دیکھیں یہ استمبول کی مشہور روڈ ہے جیسے تقسیم روڈ استمبول کی مشہور روڈ ہے تو یہ اس روڈ کو کہتے ہیں بغداد روڈ تو یہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے ہر طرف اس کے دونوں طرف بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہیں اور دیکھیں کہ اس طرح دراخت نظر آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سلجیوی روڈ ہوتی ہے یہ بھی تقسیم روڈ کی طرح ہی ہے اس کو بولتے ہیں بغداد روڈ تو یہاں پہ ریسٹورنٹ اور اگر آپ شام کو آئیں یہاں پہ تو بہت ہی خوبصورت دیکھتی ہے لیٹیں ہوتی ہیں ہر طرف سے بہت زیادہ شوپ سے یہاں پہ اور یہ بہت ہی خوبصورت شہریں ابھی تھوڑا گرمیوں کا موسم ہے تو اس لئے بہت کام لوگ ہیں ورنہ ہم لوگ جب رمضان کو یہاں پہ آئے تھے تو اتنے اتنے زیادہ رشت تھا یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور اسے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ رمضان ہے یہاں پہ کیونکہ ریسٹورنٹ پورے فول تھے فول ریسٹورنٹ وغیرہ شوپس وغیرہ بلکل اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ تو ابھی یہ صبح دوپیر کا ٹیم ہے تقریباً بارہ بجے ہم لوگ نکلے تھے گھر سے تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ تھوڑا گرمیوں کا موسم ہے ابھی استمبول میں اور روڈ بھی تھوڑی خالیہ ورنہ اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے ہمیں یہاں پہ تقریباً ایک گھنڈہ پورا لگ گیا تھا ہم لوگ جب رمضان میں یہاں آئے تھے تو آج ٹریفک بھی نہیں ہے بلکل لیکن بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں سے گزریں آپ تو یہاں سے ہم لوگ جائیں گے میٹرو اسٹیشن وہاں سے میٹرو پکڑیں گے دیکھیں یہ ہے جی میٹرو اسٹیشن یہ ہے یعنی کا پہ میٹرو اسٹیشن ہے یہاں سے میٹرو گزرتی ہیں تو دیکھیں استمبول کے موسم کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ابھی دیکھیں کتنے بادل ہیں بڑے بڑے آسمان پہ اگدم سے بادل آگئے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم لوگ جائیں گے ابھی کھائیں گے کھانا یہاں پہ ایک ایریا ہے ریسٹورنٹ ہے چھوٹا سا ایک طرف اور یہاں پہ کپڑے بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے یہاں پہ بیٹ کی لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ اوپر چلے گئے تھے اوپر بلکل جگہ نہیں تھی پھر نیچے آگئے تو ہم نے یہ کھانا اوڈر کیا یہاں کے یہ سب سے مزدار چکن ونگز ہیں اور چکن کباب ہوتے ہیں اس طرح بہت ہی مزدے کے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ انہیں کھانا کھا لیا کھانا کھانا کے بعد توڑا جا کے گھومتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت چیزیں ہیں بہت سارے دیکھیں بیگز وغیرہ ہیں ہر طرح کے یہاں پہ سامان ملتا ہے اور یہ دیکھیں وہ جو مشہور ڈرامتار ان کے جیسے یہاں پہ لباس ہیں کپڑے اور ان کے جو وہ پہنتے ہیں ٹوپیاں وغیرہ سر پہ دیکھیں اس طرح کے بھی یہاں پہ سیل کرتے ہیں ترکیہ میں یہاں پہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی تھی اس کے بعد یہ سامنے ہی آدمی نے یہ رکھے ہوئے تھے سارا سامان رکھا ہوا تھا سیل کرنے کے لیے بیچنے کے لیے تو جا کے دیکھتے ہیں کچھ پچوں کے لیے کچھ کپڑے اچھے لگتے ہیں تو خریدیں گے ورنہ دیکھیں گے کسی سینٹر سے لے لیں گے کیونکہ ابھی عید میں کافی دن ہے تو یہاں پہ ابھی جیسے سردیاں چلی گئی ہیں تو یہاں جو سویٹر وغیرہ تھے اس طرح کے بہت سارے کپڑے ابھی یہ سیل پہ لگا دیئے تھے نکال رہے تھے کیونکہ یہ چلے جائیں تو پھر ابھی گرمیوں کے کپڑے آئیں گے جیسے موسم چینج ہو گیا ہے تو یہ میرے دوسرے دن کی ویڈیو ہے یہاں پہ میں دکھاتی ہوں ہم نے کیا شوپنگ کی تھی بچوں کے لیے عید کے لیے جیسے کہ ابھی بڑی عید گرمیوں میں آ رہی ہے تو کپڑے بھی بیسے ابھی سردیاں بلکل نہیں ہیں ابھی تو جون کا مہنہ ہے جولائی میں اور بھی تھوڑی بہت یہاں پہ گرمی ہو جائے گی جون جون میں تو اچھا موسم ہے بہرحال لیکن جولائی میں اور آگست میں لگتا ہے تھوڑی گرمی ہوگی یہاں پہ تو یہ ہم نے اس طرح کے ٹروزر لیے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ ابھی اس طرح کی کپڑے چل رہے ہیں اور یہ آڈی ڈاس کے ٹی شرٹ ہے تو اس طرح بچوں نے یہی پسند کی ہیں ان کو یہی چاہیے یہ نیکی کا ہے ایک نیکی کا لیا ہے اور دو ہم نے آڈی ڈاس کے لیے اتنے خاص وہاں پہ کپڑے نہیں ملے آج ہمیں لیکن بس جو ان کو پسند تھے ایک ایک نیک آبی تو کلحال لے لیے ہیں پھر ابھی کچھ دن اور باقی ہیں عید میں تو دیکھتے ہیں سینٹر وغیرہ جا کے وہاں سے شوز بھی لینے ابھی بچوں کے لیے اور کپڑے بھی باقی وہاں سے شوپنگ کر لیں گے تو بس اس طرح کے ابھی چل رہے ہیں کپڑے یہاں پہ سیمپلز کپڑے برمودہ اور اس طرح کی ٹی شرٹس چڑھ رہی ہیں تو گرمیاں ہیں ابھی جینس وغیرہ اس طرح کے شارٹ وغیرہ وہ نہیں چل رہے کیونکہ گرمیوں میں ایدہ رہی ہیں تو ہم نے بھی اس طرح کی شوپنگ کی تاکہ بچے آرام سے پہن گئے اور گھومنے بھی جانا ہے عید کے دن تو یہ پھر شام کو میں نے یہاں پہ پاستہ بنایا تھا چکن کریمی پاستہ بنا رہی ہوں میں بچوں کے لیے تو بچوں کی سکول کی چھٹیاں ہیں تو میرے بیٹے کو یہی پسند دیا فرمائش کی تھی کہ میں مجھے یہ چکن کریمی پاستہ بنا کے دیں تو میں نے چکن کریم پاستہ بنایا ہے اس کی میں نے فول ریس پی شیئر نہیں کی لیکن بہت ہی کریم ڈالی ہے چکن ڈالی ہے بس آج ہم لوگ یہ ہی کھائیں گے بہت ہی مزی کا بنت ہے یہ پاستہ تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو آج کی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ سویº سوی restoration سوی snatch میری چ Brilliant سوی ڈیوولی وہ ہے سوی جیوانے موسیقی